کمارا گیار اس کے بعد ان کا ایک مہینے وہ اسپتال میں رہی لگ بگ لگ بگ ایک مہینے اور اس کے بعد ان کا دیہانت ہو گیا سورکواس ہو گیا اس کا پٹا چیپ دوسرے راؤنڈ سے پہلے نشت طور پر کے ٹی ایم سی پہ بھاری پڑھ رہا ہے میرے ساتھ اس چرچہ میں جڑی ہوئی ہے شہرہ شاہ حلیم بھی شہرہ شاہ حلیم رکھت رنجش ابھی کچھ دے پہلے آشوک ڈنڈا کی کافلے پہ حملہ اس سے پہلے شعبہ مجندار کو جس طرح سے پیٹا گیا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ بنگال کے اندر یہ رکھت رنجش ختم ہونی چاہیے اور ہمیں آنا چاہیے چار راجیوں میں چناؤ ہے آپ بھی جانتی ہے یہ کیند شاہست پردیش میں چناؤ ہے لیکن رکھت رنجش اس طرح کی نہیں ہے ایسا کیوں بنگال دیکھیں پہلے سب سے پہلے بات ہے شعبہ مجندار جی بنگال کی ماں تھی بنگال کی بیٹی تھی تو اگر یہ ہنسہ ہوئی ہے ان کے ساتھ تو اس بات کا ہم شوک مناتے ہیں اور ہم اس بات کو اگدم جو ہے یہ ہم لوگ اس بات کی کڑی نندہ کرتے ہیں کہ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے بنگال میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بنگال جو ہے بودھی جیوی یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں پہ انٹیلیکچولز ہیں وہ کسی طرح کا بھی اپمان کسی سطری کے پرتی کسی ناری کے پرتی نہیں سہیں گے چاہے وہ کوئی بزرگ محلہ ہو چاہے وہ کوئی جوان محلہ ہو تو اس طرح کی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے اگر ہوئی ہے تو اور ہم اس بات کی جو ہے کڑی نندہ کرتے ہیں اور ایک اور بار میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بنگال کا ایک اتحاس رہا ہے ایک چھوٹا پنچائت الیکشن ہو یا لوگ سبا الیکشن ہو یا اسمبلی کا الیکشن کچھ اس طرح کا ڈر کا محول اور تھوڑا وائلنس کا محول رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ الیکشن کمیشن کی کپٹی رہا ہے آپ پتہ یہ نا یہ تو لب لیفٹ کی سرکارتی تب تو تھا اور جس نے بھی سرکار ہے تب بھی دیکھنے کو مل رہا ہے نظر رکھے ہیں کہ اگر کمپلینٹ آ رہی ہے کہ ریگنگ ہو رہی ہے یا کچھ evm malfunctioning ہے یا کچھ لوگ نہیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا ایک اتحاس رہا ہے چاہے وہ لیفٹ ہو یا رائٹ ہو یا سینٹر ہو یا جو بھی ہو ایک اتحاس رہا ہے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو میں کہہ سرکار ہی نہیں رہی ہو دا ہے وہاں وہاں دیکھیں کہ وہاں سرکار رہی لیفٹ کی پہتے سال دس سال سے دیدھی کی سرکار ہے اس سے پہلے کانگریس کی سرکار تھی اور کوئی بھی ہنسا کی گھٹنا نہیں ہونے چاہے چاہے کوئی بھی فیز ہو ابھی تو فیز ون ہوا ہے اور فیز ڈو ابھی بہت بولی شہرہ جی اے بھائی دیکھئے جو آپ ہی ہم دیکھنے سمپردائی کا سمپردائی کا جو ساشن اور اس طرح کی ہوا جو بن رہی ہے تو وہ رائٹ ونگ کی جو سرکار ہے وہ ہی کرا رہی ہے جو بھاچپا کے جو لوگ ہے وہ یہاں پہ جو کمیونل ایک ایٹمسفیر پھیلا رہے ہیں لوگوں میں جھگڑا کرا رہے ہیں وہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ دنگے فساد ہوں اور ہم لوگ الیکشن جیتے ہیں تو اس طرح کا جو باتورن ہے بنگال کے لوگ ایک بہت ہی ایک کڑا جواب دینے والے ہیں اس الیکشن میں اور جو بھی جتنا بھی فیسسٹ جو طاقتیں ہیں ان کو یہ لوگ ایک دم نکاریں گے ابھی دیکھائے کہ میں آپ کے آوڈیو کو دوبارہ کرتا ہوں آپ کے آوڈیو کو دوبارہ کرتا ہوں آپ کو آوڈیو نیٹ آ رہا ہے میں اس کو آپ تک جلدی پہنچانے کا پورا پیاس کرتا ہوں کو ٹیکنیکل گلچہ اس کو ہم سمسیا کو اس کا سمدان کرتے ہیں لیکن بیجے پی کا شاعصن تو آسام میں بھی ہے بیجے پی کا شاعصن تو دیش کے کئی بھاگوں میں ہے کینٹر میں بھی ہے لیکن میں رکھ کرتا ہوں شبراسٹر کا شبراسٹر پچاس سیکنے خوک ریپلائی بیجے پی کے لوگ دھرموں میں دھرار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں میں بھاچپا کی طرف سے بات گورو جی کریں گے میمول مدے پہ بات کریں گے نہیں کیا رائٹ وینگ کیا رائٹ وینگ اپنا کومنال نرےٹیو سٹ کر رہا ہے یہاں روپ ہے مجھے نہیں لگتا جب سوزیٹ جارڈن کا جب ریپ ہوا تھا گینگ ریپ ہوا تھا اور سوزیٹ جارڈن مجھے لگتا انہوں نے میڈیا میں ایک ایک مثال قائم کی سامنے سے آخر کے بات کی تھی ممتہ بینر جی کا رسپونس تب بھی آپ کو معلوم تھا آمش جی مجھے رکھتا تب بھی آپ انکر تھے آپ کو یاد ہے نا ممتہ بینر جی نے کیسے دسمس کیا تھا آج کی جو گھٹنا ہوئی ہے بنگول میں جہاں پہ آج شبہ مجمدار کے ساتھ جو بھی کرتے ہوا اس کو لے کر کے سی پی ایم کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کنڈم کرتے ہیں کنڈم نیشن کی بات نہیں ہے سی پی ایم کے کتنے کارڈر والے لوگ نکلے ہوئے ساڑک پر شبہ مجمدار کے لیے مانگنے نے آئے چھوٹے مزید جون کی لیے کنے لوگ نکلے تھے سی پی ایم کے ہی لیٹر تھے نا ان کے پتی بھی کتنے لوگ نکلے تھے اس سمیں یہ جو لفاظی ہے اور اس لفاظی کو جو لیزنس ہے انٹلیکچول بہت دھک جو ایک ویسن رہی لوگوں کا اس کو چھپانے کے لیے یہ لوگ فاشزم جیسے شبد کا پریوک کرتے ہیں اگر فاشز سرکار ہوتی نا آمش جی تو آپ اور ہم یہاں پر بیٹھ کر بات نہیں کر رہے ہوتے ہم اندر ہوتے کئی بار میں ایسی باتیں بولتی ہوں جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پارٹی رائن کی نہیں ہوتی ہے تو مجھے اندر کر دیتے ہیں یہ لوگ اگر فاشز ہوتے تو شائرہ ساہلین آتی نہیں ٹیلیویزن پہ توصیف دکھتے نہیں آپ کو دیپالی بسگ لوگ بھولیں گے نہیں جب ممتہ بینر جی نے شپت لی تھی نا کہ رائٹرز بیلڈنگ میں میں گھوسوں گی نہیں جب تک بنگال کی راجنیتی میں ایک خوٹ نوٹ بن کر رہے گئی ہیں اور ممتہ بینر جی نے وہی کام کیا ہے جو مہیشہ سور کرتا ہے مہیشہ سور کرتا آیا ہے آج ممتہ بینر جی مہیشہ سور ہی ہے مہیشہ سور مردنی یہ بنگال کی جنتہ ہے اور اس بار کھیلا خوب اچھا سا ہو گئے لوگ بھولیں گے نہیں ٹی ایم سی کے لوگوں نے جس طریقے سے ریپ ٹیٹ بھاری محفل میں ریپ ٹیٹ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ بھی منجر رامے جی میں ایموشنل ہوں مجھے بولنے دیجئے ریلی میں کھلے آم ٹی ایم سی کے نیتہ نام میں بھول رہی ہوں ابھی چک کیجئے اور بتائیے میں فیٹ چک ہونے کو تیار ہوں کھلے آم بھارشن دھمکی دیتی اور ممتہ بینر جی نے کیا کہا تھا کیا کروں میں مار دوں اسے جان مار دوں میں اسے یہ وہ ممتہ بینر جی ہیں جنہوں نے اس تری کے شریر کو کہ اوپر راج نیتی کی ہے اور آج اپنے آپ کو مہلا لیڈر بتا رہے ہیں مانت جیسول جواب مانت جیسول جواب مانت جیسول جی آپ کے شو کی بہت ساری گریمہ ہے یہ محیس آسور اور یہ راوی نومن کا جو بات یہ لوگ بھولتے ہیں تو ان کو بلیتری شبدا ولی کو ایمبروف کر کے آئے جہاں تک بات ہے سر جو دنگا کی بات ہے دینگی نے ہماری چار ایشوز پوچھے ہیں میں نے آپ کے سامنے نہیں بولا ہے سوزین جوڑن کو لے کر کے ممتہ بینر کیا تھا ممتہ بینر کیا تھا ممتہ بینر جی کے علاوہ پنگال کی کوئی دنیا رہا ہوں جس کو اپنے آپ میں دیوی کا ستھو لگتا ہوگا وہ ممتہ بینر جی کو جواب دیں گی ممتہ بینر جی کو جواب دیں گی جس نے ممتہ بینر کی ب sharks کریں گا واپس میں بہنے بردار کی سورا شریزیں ہی ڈوز ہیں آپ بہترینجنلنا م shocked کے ہیں یہ now best میں نے کہا باب لیا اپنے مجھے تھا اپنے بدھائیت بنایا سوزین جارڈن کے مین اچیوز جو کیس تھا اس میں تادر خان اس کو آپ نے بدھائیت بنایا نشرت جہان جو تب ان کی گرل فرن ٹھی آج وہ آپ کے یہاں سانسر بن کر کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کیا بتائیں گے آپ لوگوں کو ٹیلی ویجن پر مہداروں کی ازم کیس طریقے سے یہ چاہتی ہے میں گلت ہو رہی ہوں اگر میں نے گلت ہو رہی ہوں ہماری نیتی انہی ز Kangês اچھا سبراشترا آپ اپنی باری کو ایرام دیجئے لیت